موسیقی کرنے کے دوران ڈی ایش کیو ہسپیٹل کے گیٹ پر خودکچ حملہ ہو گیا جس میں چار اہلکار اور دو شہری جام بہاک ہو گئے چیک پوسٹ پر فائرنگ کے بعد دہشتگرد فرار ہو گئے اور چیک پوسٹ پر شہید ہونے والوں میں کانسٹیبل جہنیر کا تعلق ایجاز آباد مریالی جبکہ اینام کا تعلق کورائی سے تھا ہسپیٹل میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور ابتدائی تفتیش میں بم ڈسپوزرل یونٹ کا کہنا ہے کہ دھماکہ خودکچ بمبار خ خاتون نے ہسپیٹل کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی خود کو اڑا دیا ایسی پر بات کریں گے جہنگیر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں جہنگیر بتائے گا تازہ ترین صورتحال ابھی کیا ہے اور ابتدائی تحقیقات کیا کہتے ہیں جو صبح دہشتگردی کے دو مختلف واقعات دیرہ اسمیل خان میں ہوئے تھے اس کی ابتدائی رپورٹ اب سے تھوڑی در قبر پولیس نے جاری کر دی ہے پولیس رپورٹ کے مطابق اس میں سیویلین بھی جہاں بہاک ہوئے ہیں اور پولیس اہلکار اور اسی طرح حلاق ہونے والی ٹوٹل تعداد جو بتائی جاری ہے وہ آٹھ ہے جبکہ زخمی جو ہیں جو سی ایم ایس لائے گئے ہیں ان کی تعداد تپیس ہے جس میں بائیس سیویلین اور آٹھ پولیس اہلکار ہیں اس طرح زخمی ہونے والوں کی تعداد تیس ہے جبکہ حلاق اور شہید ہونے والوں کی تعداد آٹھ بتائی جاری ہے اتدائی تحقیقات وہاں پر مکمل ہو چکی ہیں پولیس نے جو ہے جو سفتیشی حملہ تھا وہاں پر انہیں شوائد اکٹھے کر لی ہیں بامڈ سپوزر سکوارڈ نے بھی وہاں سے شوائد اکٹھے کر لی ہیں شوائد کے مطابق حملہ آور ایک خاتون تھی جس کے عمر تقریباً سولہ سے ستنہ سال بتائی جاری ہے اس کے لمبے لمبے بال سے اور اس نے جسم کے گرد دس کلو دھماکہ خیز مواد بھی باندھ رکھا تھا یہ جو ہے وہ پولیس نے سارا قبضے میں لے لیا ہے جس نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ صبح جو ہے سب سے پہلے داربان روڈ کوٹلا سیدان میں جو ہے ایک چیک پوسٹ ہے جو کہ کوٹا کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہاں پر خصوصی طور پر بنائی گئی ہے صبح دو موٹر سیکل سوار تھے جن پر چار موٹر سیکل سوار تھے جنہوں نے چیک پوسٹ پر اندر دھن فائرنگ کی جس سے دو جوان شہید ہو گئے جب ان کو وہاں سے اسپیٹل لے جائے گیا اور اسپطال کے پہلے سے جو موجود تھی خودکش حملہ آور وہ جو ہی اندر جن کی ڈیڈ باڈی جو ہیں وہ اسپطال لے کے آئی گئی ہیں تو اس کو خودکش حملہ آور نے موقع پاتے ہی جو ہے خود کو دھماکے سے اڑا دیا جسی وجہ سے موقع پر جو پولیس جوان موجود تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں اور اس میں سیویلین بھی شہید اور زخمی ہوئے ہیں ڈی پی اور ڈیرہ کے مطابق چونکہ یہاں پہ ایسے روایات ہیں کہ کسی خاتون کی تلاشی لینا ممکن نہیں ہے اس لیے زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ میل کی تلاشی لیں اور میل کی نہ لیں جہاں تک دہشتگردی کے واقعات کا تعلق ہے تو یہ کافی دنوں سے دہشتگردی کے الیرٹ محصول ہو رہے تھے اور کل چونکہ فاتہ میں الیکشن تھے وہ زیادہ تر وہاں پر ڈیوٹیاں تھی اور لیکن یہاں جوان الیرٹ تھے لیکن دہشتگردوں نے اپنے مظلوم عظائم میں کامیاب ہو گئے اور دہشتگردوں نے پولیس کو ٹارگٹ کیا اور اب سے تھوڑی جو شہید ہوئے ہیں اس میں ان کی اب سے تھوڑی در قبل جو ہے وہ پولیس لائن ڈیرہ میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی اچھا شہزاد ہمیں یہ آگاہ کی جائے گا جس طرح آپ نے بتایا کہ گزشتہ روز الیکشنز تھے جس کی ویسے سیکیورٹی بھی اس جگہ پر بھی معمول رہی ہے ویسے یہاں پر دو یکے بعد دیگرے واقعات ایک جانب پولیس پر فائرنگ دوسری جانب اسپطال کے گیٹ پر ایک خودکش دھماکہ ہو جانا تو کیا کوئی ظاہر ہے ایک جانی تو آپ نے کہا کہ خاتون ہے اس لیے اس کی شاید تلاشی نہیں لی جا سکی جو دوسری لوگ دندراتے پھر رہے تھے اور انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا کیا کوئی مؤثر اقدامات نہیں ہیں سیکیورٹی کے باہر پر جی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشتگردی کے واقعات جو پہلے زماکے ہوتے تھے اور اب جو ہیں زیادہ تر جو ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے اور سب سے اس وقت ٹاپ پہ جو ہیں پہلے نمبر پہ جو ہے دیرہ اسمیل خان ہے وہ ہم پر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور جس طرح سیکیورٹی بھی سکتی جگہ جگہ پہ ناکے بھی پولیس کے لگے ہوئے تھے لیکن ہر شخص کو چیک کرنا اور ہر بائیک کو چیک کرنا یہ ناممکن ہے کیونکہ قریبی علاقہ بتائے جارے ہیں کہ قریبی علاقہ سے شاید یہ لوگ آئے ہیں اور سیکیورٹی جو ہے وہ تو کافی دنوں سے سختی لیکن موٹو سیکل سوار جو ہے وہ جن کے پاس خودکار اصلہ تھا وہ یہاں پر آئے ہیں پہلے چیک پوسٹ پہ انہوں نے نشانہ بنایا اور دوسرا جو ہے جو خاتون ہے وہ بھی جو کہ جسا ہم ٹریڈیشن ہے وہاں پہ دیرہ اسمیل خان بھگی ہے خیبر اپنپا کی کہ کسی گاڑی میں یا کسی جگہ اندر جانا ہو کسی سرکاری دفر تو وہاں پہ خواتین کی تلاشی بہت کام لی جاتی ہے انہوں نے اس وقت خواتین کی تلاشی بہت کام لی جاتی ہے بہت شکریہ شہزاد چوہنگیر آپ ہمیں تفصیلیں ناغہ کر رہے تھے اور اب بات کریں گے دورہ امریکہ کی وزیراعظم عمران خان سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے ہیں وزیراعظم کمرشل فلائٹ کے ذریعے واشنگٹن پہنچے جہاں ائرپورٹ پر ان کا پرتبہ کس تقبال کیا گیا پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئیں امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے موجود تھی ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم کی واشنگٹن ڈی سی آمد پر پاکستانی کمیونٹی خوشی سے نہال ہو گئی عمران خان کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بیتاب نظر آئے ائرپورٹ سے وزیراعظم پاکستان ہاؤس پہنچے تو فضا پاکستان زندہ باد کے فلق شگاف ناروں سے گونج اٹھی اس موقع پر دہری کے انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد اپنے قائد کو ویلکم کہنے کے لیے پاکستان ہاؤس کے باہر موجود تھی پاکستانی سفارت خانے میں اہم کاروباری شخصیات میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی ملاقات میں امریکی سرمایہ کاروں کا وفت بھی شریک ہوا وزیراعظم نے بزنس کمیونٹی کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال پر اتمنان کا اظہار کیا توانائی اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی وزیراعظم عمران خان آج آئی ایم ایف حکام اور عالمی بینک کے صدر سے ملاقات کریں گے وزیراعظم عمران خان اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیرو چیف اسلامباد اور انکر پرسن شاکت پراچہ صاحب موجود ہیں پراچہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے اب یہ دورہ کافی ظاہر ہے اہمیت کا حامل ہے وزیراعظم عمران خان کی ملاقات بھی ہونی ہے ڈانلڈ ٹرم سے اس دورے میں کیا اہم امور پر گفتگو ہونے جا رہی ہے کیا کوئی معاہدے بھی ہونے ہیں اس دورے کی اہمیت پر ذرا روشنی ڈالیے گا انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ نہ صرف اس ریجن کے حوالے سے ایفانستان کے حوالے سے یا میڈل ایسٹ میں سیکیورٹی فیچویشن کے حوالے سے بلکہ جو امریکہ اور پاکستان کا بائیلیٹرل لیشن سے پہ دو طرفہ تعلقات ہے اس حوالے سے بھی اس دورے کی بہت اہمیت ہے کیونکہ پانچ چھ سال کے بعد یہ دورہ ہو رہا ہے کسی پاکستانی لیڈر کو باقیدہ طور پر دعوت دے کر بلایا گیا ہے سرکاری دورہ ہے یہ اور یقیناً اس میں اس وقت سٹریڈجیک پارٹنر رہے ہیں دونوں ملک لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں ہے مثلاً سٹریڈجیک پارٹنرشپ ختم ہو چکی ہے ایون جو فوجی ٹریننگ اور ایجوکیشن کے پروگرامز ہیں دنیا بھر سے امریکہ اپنے اداروں میں بلاتا ہے لیکن پاکستان کے لیے وہ بھی پابندی پھر سپیئر پارٹس نہیں پاکستان کے لیے تو ملٹری ایکیوکمنٹ کی سیل باندھا ہے ایک تو یہ اس کی ڈائمنشن ہے دوسرا انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت بار ٹریڈ اینویسٹمنٹ فریمورک ایگریمنٹ کے قریب پہنچے نہیں ہو سکا پھر ایک اور چیز ہے بی آئی ٹی بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی اس کے قریب پہنچے نہیں ہو سکا پاکستان کو اس وقت انویسٹمنٹ چاہیے بھاری مقدار میں تاکہ پاکستان کی ایکانومی آگے چلے پھر پاکستان کو نئی منڈیاں چاہیے اپنی ایکسپورٹ کے لیے پاکستان کی ایکسپورٹ بھی کچھ خاطرخواہ پارکردگی نہیں دکھا رہی دوسرا افغانکستان کا معاملہ ہے بہت اہمیت ہے افغانکستان کے معاملات پر آپ کو معلوم ہے طالبان امریکہ بات کر رہے ہیں افغان حکام اور دوسرے لوگ بات کر رہے ہیں تو اس پروسس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پاکستان کی نہ صرف فیسیلیٹیشن چاہیے بلکہ پاکستان کا ایک بھرپور کردار ادا پاکستان کا ایک کردار چاہیے پاکستان کو بھی سیکیورٹی کے معاملات میں اس خطے میں کچھ تحفظات ہیں کشمیر کا مسئلہ حل طلب ہے ستائی سروری کو اس خطے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا تو ان تمام حوالوں سے یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے اچھا پراچھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے ایک توقع کی جاری ہے کہ امران خان کا یہ دورہ کامیاب ہو سکتا ہے کامیاب دورہ کسے کہا جائے گا یعنی کیا ایسے اگدامات جو کم از کم ہو جانے چاہیے جب ہم یہ کہنے کے قابل ہوں کہ امران خان کا دورہ ایک کامیاب دورہ رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز کے اب تک جو وہاں پر امران خان کی مصروفیات چل رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ پاک فوج بھی شانہ بشانہ ہے ان مصروفیات کے حوالے سے کیا بہتری اور کیا اس وقت تک ہو چکا ہے اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کامیابی کا یارڈ سکھ کیا ہے پائزت اور پہرک دو ملک اگر منز کے آگے پڑھیں اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے امریکن انٹریسٹ ان کو مقدم ہے لیکن پاکستانی انٹریسٹ ہمیں مقدم ہے پاکستان کا مفاد ہمارے لیے ترجیب بنیادوں پر ہے ایک یارڈ سکھ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے ان کا اپنا یارڈ سکھ ہے ہمارا اپنا یارڈ سکھ ہے لیکن اگر جو برف پڑی ہوئی ہے دو طرف تعلقات پر وہ فریز ہو چکے ہیں میں نے وہ چیزیں گنوائیں جو پاکستان کی ضروریات ہیں وہ امریکہ نے بند کی ہوئے آپ ایمیجن کریں ایک وقت تھا پاکستان کو کہا جاتا تھا نان نیٹو میجر ایلائے اب پاکستان کی ٹریننگ پیٹ کے دروازے بند کی ہوئے ہیں ایک وقت تھا پاکستان کا سنگر لارجسٹ جو ایکسپورٹنگ ڈیسٹینیشن تھی وہ امریکہ تھا وہ شرنگ ہو کہ اب ٹریڈ جو ہماری فیور میں ہے وہ خالی سات سو آٹھ سو ملین ڈالر رہ گئی ہے اتنا بڑا ملک فور ہنڈڈ میلین پاپلیشن کا ملک اور اس میں ہم کمار ہیں اگر ایٹ ہنڈڈ میلین لیس دن ون بلین ڈالر تو یہ چیزیں ہیں جو آگے بڑھنا چاہیے اگر ریوائیول ہو جاتا ہے مثلا سٹیٹیجیک ڈائلوگ امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک میکنزم تھا جب شاہ محمود قریشی صاحب پہلے وزیر خارجہ تھے اس وقت جاری تھا اب وہ نہیں ہے یہ چیزیں ریوائی ہو جاتی ہیں افغانستان میں امن کے حوالے سے دونوں ملکوں کی انڈرسینڈنگ ہو جاتی ہے اور امریکہ پاکستان اور بھارت کے طرح کو کم کرانے میں مدد دیتا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں جن پر پیشرفت ہونا چاہیے ٹھیک بہت شکریہ شاکت پراچر بیرو چیف اسلامباد ہمارے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ دورہ امریکہ کے دوران آرمی چیف وزیراعظم کے ہمراہ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے جنرل کمر جعوید باجوا پینٹیگون کا دورہ اور امریکی ملیٹری قیادت سے بھی ملیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے واشنگٹن میں پاکستانی ایم بیسی میں صاحب یوسی گفتگو میں کہا کہ برون ملک پاکستانی میڈیا کا وطنی عزیز کے مصبت ایمج کو جاگر کرنے میں اہم کردار ہے انہوں نے پاک بھارت کشیدگی سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ افاجہ پاکستان ہے سرحدوں کا بہادری سے بھرپور دفاع کیا اور ملکی داخلی سلامتی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہے پاکستانی عوام اور سیکیورٹی اداروں کی کوششیں اور قربانیاں رنگ لارہی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ پاک آفغان سرحد پر باہر لگانے سے سرحدی کنٹرول میں بہتری آ رہی ہے اب سیکیورٹی فورسز کا بنیادی فوکس بلوچستان کی طرف ہے اور بلوچستان میں حکومتی ترقیاتی منصوبیں فوش کی مدد سے جاری ہیں اور دوسرے جانب لائن اف کنٹرول پر بھارتی فوش کی بلاشتعال گولہ باری کے نتیجے میں ایک فوجی جوان شہید اور دو بچیوں اور ایک خاتون سمیت چار شہری زخمے ہو گئے فاک فوش نے بھرپور جوابی کا روائی کرتے ہوئے ان بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا جہاں سے فائرنگ کی جا رہی تھی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے لائن اف کنٹرول کے بٹل ستوال خنجر نکیال اور جندروت سیکٹرز میں راکٹس اور مارچر سے گولہ باری کرتے ہوئے فوجی چوکیوں اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں حوالدار منظور آباسی شہید جبکہ دو بچیوں اور ایک خاتون سمیت چار شہری زخمی ہو گئے فاک فوج نے بھرپور جوابی کا روائی میں ان بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا جہاں سے گولہ باری کی جا رہی تھی جس سے متعدد چوکیاں تباہ اور کئی بھارتی فوجی مارے گئے ادھر سکھر سے لاپتہ ہونے والے چھے بچوں کی چپلیں اور کپڑے دریائے سندھ کے کنارے سے مل گئے ہیں والدین نے کپڑوں کو شناخت کر لیا ہے مزید اس ریپورٹ میں سکھر سے لاپتہ ہونے والے چھے بچوں کا سراغ ملنے کی امید پیدا ہو گئے دریائے سندھ کے کنارے سے بچوں کی چپلیں اور کپڑے مل گئے ہیں ایس ایس پی سکھر ارفان سموں کی مطابق محلے کے بچے کی نشاندہی پر پولیس نے دریائے سندھ کے کنارے جھاڑیوں سے بچوں کے کپڑے اور چپلیں برامت کر لی جبکہ والدین نے کپڑوں کو شناخت کر لیا ہے بچوں کی تلاش کے لیے گوتہ خوروں کی مدد سے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے سکھر میں جمعے کے روز گھر سے پرکٹ کھیلنے کے لیے گئے چھے بچے لاپتہ ہو گئے تھے جن کی عمریں گیارہ سے سولہ کے درمیان ہیں اور سکھر کے علاقے کوئنز روڈ سے لاپتہ ہونے والے بچوں کے کپڑے اور جھوتے دریائے سندھ کے کنارے سے مل گئے ہیں مگر زلہ انتظامیہ کی طرف سے بچوں کی تلاش کے لیے ابھی تک ریسکیو آپریشن شروع نہیں کیا گیا اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے وقاس آرائنگ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائیے گا آپریشن ابھی تک کیوں شروع نہیں کیا گیا جی بلکل سکھر کے علاقے کوئنز روڈ سے جمعے کی شام سے چھے بچے لاپتہ ہیں جن کے کپڑے اور جوتے دریائے سندھ کے کنارے سے مولے کے بچے کی نشاندہی پر پولیس کو ملے تھے جنہیں ان کے والدہیں نے تصدیق کی تھی اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ چھے لاپتہ بچے جو ہیں وہ دریائے سندھ کی جانب جا رہے ہیں مقامی غوتہ خوروں کی مدد سے دریائے سندھ میں ان کی تلاشی کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا کیا تھا جو کہ رات گئے تک جاری رہا تھا لیکن پانی کیا بہت تیز ہونے کی وجہ سے اور رات کے اندھیری کی وجہ سے مقامی غوتہ خوروں کی جانب سے تلاشی کا عمل بند کر دیا گیا تھا بچوں کے ورسہ کا کہنا ہے کہ زلے انتظامیہ کی جانب سے جو ہے ان کے بچوں کی تلاشی کے لیے کوئی ممکنہ مدد نہیں کی جاری بچوں کے ورسہ نے مطالبہ کیا ہے زلے انتظامیہ سے کہ ان کے بچوں کی تلاشی کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی ناشے ریکور کرا سکیں وہ ایک بہت بڑے سدمے اور سانے سے گزر رہے ہیں شکریہ آپ نے آگاہ کیا اب آپ کو بتائیں کہ کرکٹ کھیلنے کے بعد سکھر کے چھے لاپتہ بچے کہاں چلے گئے کہیں دریائے کی بے رحم موجوں کی نظر تو نہیں ہو گئے پولس کو دریائے سندھ کے کنارے سے بچوں کے کپڑے اور جوتے مل گئے ہیں والدین نے بچوں کے کپڑے بھی شناخت کر لیے ہیں غوتہ خوروں کی مدد سے تلاش جاری ہے اندھیرے کے باعث روکا گیا آپریشن صبح سے جاری ہے لختے جگر کہاں ہیں کس حال میں ہیں والدین کو ایک پل قرار نہیں ہے سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نیوز نے حاصل کر لی ہے بچوں کو دریائے کے جانے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں کیا بچے دریائے میں نہانے گئے تھے دریائے میں بہ گئے یا کہانی کچھ اور ہے پولس اور ریسکیو ابھی تک سراغ نہیں لگا سکی ہے ایدھی سینٹر انچارج کے مطابق سکھر بیراج سے ملنے والی لاشیں بھی ان بچوں کی نہیں ہیں مزید جانتے ہیں سلیم سہتو سے بیرو چیف سکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم آگاہ کیجے گا ان بچوں کے حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی کپڑے بھی والدین شناخت کر رہے ہیں کہ یہ بچوں کے ہی ہیں تو یعنی اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے بچے نہانے کے لیے ہی گئے تھے آپریشن کہاں تک پہنچا ہے اگر بچے نہانے گئے تو ان کی لاشیں تو ابھی تک نہیں مل پائیں کیا وجہ ہے جمعہ کے روز شام کو چھے بچے لاپتہ ہوئے تھے گنس روڑ کے علاقے سے یہ آہستہ آہستہ مومن حل ہونے کے طرف جا رہا ہے کیونکہ سو بیس گھنٹے کے بعد یعنی کل شام کو تقریباً چھے بجے دریائے سن کے کنارے سے بچوں کی چپنے اور کپڑے جو ہیں وہ بھی جائے تھے اس کے بعد سے ایک سی سی کی ویڈیو بھی دیکھی ایمیلی جو آپ نے اس کو موسولیس میں دیکھا جا رہا تھا کہ بچے جو ہیں وہ آٹھ بچے تقریباً دریائے کی طرف جا رہے تھے سارا معاملہ ہے آہستہ آہستہ جا رہا ہے کہ بچے کرکٹ کھیڑنے کے بعد جو ہے وہ نہانے کے لیے دریائے کی طرف جا یہی بیان تھا کہ وہ روزانہ نہانے کے لیے دریائے کی طرف آ دیتا ہے اب جاری بات دریائے تھے پانی آہستہ 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 دیڑلا کے اس لیے زیادہ پانی ہے تو انتظار یہ رہا جا رہا تھا کہ بچے جب نہانے کے لیے دریائے میں آئے ہیں تو وہ کسی تیز موچ کی جو نظر ہو گئے ہیں جب جو کپڑے اور ڈھوٹے ملے تو اس کے بعد پولیس کی جانب سے ریسٹی عمل شروع کیا جاتا تھا جانب سے کوئی تعاون والدین کے ساتھ نہیں کیا جا رہا تھا پولیس کی جانب سے کشتیاں مانگوا کر ریسٹی عمل شروع کیا گیا جو رات کو اندھیرے کے باعث بند کر دیا گیا تھا آج شب سے دوبارہ ہی عمل شروع کیا گیا ہے جب اندازہ لگا لیں چھتیم سنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے نہ تو والدین کی کچھ پتا ہے کہ ان کے لگتے دیگر کہاں ہیں گلدہ ہیں کسی دوسری جگہ پر نہ تو ان کی لاشیں ملے گئے ہیں دریازم میں پانی کی بھی سطح بلند ہے جس کی اگر سے اس کے آپریشن میں بہت سے مشکلات پیش آ رہی ہیں لیکن آج شب سے دوبارہ اس کے آپریشن شروع کیا گیا ہے جو گوتا خور جو مختلف کے انالز میں دریازم میں بچوں کی تلاش کر رہے ہیں والدین جو انتہائی افسرتا ہے گھروں میں سے سے ماتم بچھا ہوا ہے کورہام کی کیچت ہے کل شام جیسے پتا چلا کے بچوں کے کپڑے اور جوڑے جو ہوں سنیم سہتو آپ نے بتایا کہ والدین افسردہ ہیں اور ریسکی آپریشن آج صبح دوبارہ شروع کیا گیا لیکن بچوں کی ابھی تک تلاش ممکن نہیں ہو سکی بہت شکریہ آپ کا اور دریازم میں سکھر بیراج سے نامعلوم ناشے ملنے کا سلسلہ جا رہی ہے روہ ہفتے ملنے والی ناشوں کی تعداد چودہ ہو چکی ہے سکھر بیراج کے مقام سے پانچ ناشے برامت ہوئیں جن کے شناکت نہیں ہو سکی ایڈی سینٹر انچارج کا کہنا ہے کہ گزرشتہ روز لاپتہ ہونے والے بچوں کا ان ناشوں سے کوئی تعلق نہیں ہے برامت ہونے والی ناشیں کافی عرصہ پرانی ہیں جنہیں پوس موجم کے لیے متعلقہ ہسپیٹل روہڑی منتقل کیا گیا سکھر بیراج سے ملنے والی تین ناشے خواتین اور آٹھ ناشے مردوں کی ہیں اور ابھی تک کسی ناش کی شناک ممکن نہیں ہو سکی ادھر کراچی میں ہاکس بیس ساحل پر نہاتے ہوئے تین افراد ڈوب گئے دو افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ ایک کو بےہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پیکنک منانے کے لیے ہاکس بیس ساحل پر ڈوبنے والے تین افراد کا تعلق کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سے ہے تین افراد حاکس بیس ساحل پر نہانے پہنچے تھے کہ بے رحم موجوں کا شکار ہو گئے ایدھی کی ریسکیو ٹیموں نے آپریشن کر کے دو افراد کی لاشیں نکال لی ہیں جبکہ تیسرے شخص کو بےہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ڈوب کر جان بہک ہونے والوں کی شناخت پچیس سال عبدالباسد اور پہتیس سالہ عرفان کے نام سے ہوئی ہے جبکہ اٹھارہ سالہ حماد کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور اب بات کریں گے خیبر پختون خام عظم قبائلی ازلا میں تاریخی الیکشن کی تیرہ حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے ہیں چھے حلقوں سے آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا پاکستان تحریک انصاف چار سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی جے یو آئی فے اور این پی کی ایک ایک نشست تین حلقوں کے نتائج کا انتظار قبائلی ازلا کے صوبائی اسمبلی کے تاریخی انتخابات کے غیر سرکاری نتائج موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے پی ٹی آئی اور آزاد امیدوار کو اب تک کے نتائج کے مطابق واضح بڑتر ہی حاصل ہے جبکہ اب تک کے نتائج کے مطابق پی کے ایک سو باجوڑ پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور انگزیب خان کامیاب ہو گئے ہیں باجوڑ کے حلقہ پی کے ایک سو ایک پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اجمل خان نے میدان مار لیا اور باجوڑ کے ہی حلقہ پی کے ایک سو دو پر جماعت اسلامی کے امیدوار سراج الدین خان کامیاب رہے ظلہ محمد کے حلقہ پی کے ایک سو تین پر عوامی نیشنل پارٹی کے نسار محمد جبکہ پی کے ایک سو چار محمد پر آزاد امیدوار عباس الرحمن کامیاب ہوئے ہیں ظلہ خیبر کے تینوں حلقوں پی کے ایک سو چھے پی کے ایک سو سات اور پی کے ایک سو پانچ پر آزاد آج پر جمعیت علماء اسلام فے کے امیدوار محمد ریاض کامیاب ہوئے جبکہ پی کے ایک سو نو کرم میں پی ٹی آئی اقبال میہ اور اگزئی پی کے ایک سو دس پر آزاد امیدوار سید غزن جمال کامیاب ہوئے شمالی وزرستان پی کے ایک سو گیارہ پر پاکستان تحریک انصاف سے محمد اقبال خان شمالی وزرستان پی کے ایک سو بارہ سے آزاد امیدوار میر کلام کامیاب قرار پائے ہیں اسی پر بات کریں گے ریفت انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں ریفت انجم بتائیے گا مکمل نتائج کب تک آ جائیں گے جس طرح کل الیکشن ہوئے تو اس کے بعد نتائج جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور اب تک تقریباً تیرہ حلقوں کے نتائج سامنے آ چکے ہیں چونکہ وہ سے ازلا ایسے ہیں جو دور دراز ہیں اور وہاں سے الیکشن کے نتائج کا آنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا اور الیکشن کمیشن کے جو آٹی ایس سسٹم تھا وہ بھی اویلیبن نہیں تھا تو بہت سے نتائج منولی بنائے گئے ہیں یا ورٹس ایپ کے طرح بیجے گئے ہیں کبائری اخلا میں کیونکہ نیٹ اویلیبیلیٹی بھی نہیں ہے تو اس کے وجہ سے نتائج میں تاخید کا سامنہ ہے ابھی تک جو ہے جنوبی وزیرستان حلقہ ایک سو تیرہ اور جنوبی وزیرستان حلقہ ایک سو چودہ جو ہے اس کے نتائج آنا باقی ہے جبکہ ایکس پونٹی ریجن سے ہلکہ ایک سو پندرہ اس کے نتائج آنا باقی ہے اور الیکشن کمیشن کے مطابق ابھی تک اس کا انتظار ہو رہا ہے اور گھنٹے دوں میں شاید یہ نتائج موصول ہو جائے کیونکہ وہی بات بار بات کی جارہی ہے کہ سیکیورٹی ریجن اور انٹرنیٹ کے فیسلیٹی نہ ہونے کی وجہ تھی یہ نتائج تھوڑے سے تاخید سے مل رہے ہیں بہت شکریہ ریفت نجم آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھی بتائیں کہ نیب لاہور نے سابق صوبائی وزیر رانہ مشہود کو کل ایک بار پھر طلب کر لیا ہے رانہ مشہود احمد کو سپورٹس بورڈ میں مبینہ کرپشن اور مالی بے ذابقیوں پر طلب کیا گیا ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں آپ نے اس کی نمائندے ملک عثمان زہیر سے ملک عثمان زہیر دوبارہ طلب کیا گیا رانہ مشہود کو اب کیا ہونے جا رہا ہے جی بالکل نیب لاہور نے سابق صوبائی وزیر کو ایک بار پھر طلب کر لیا ہے نیب لاہور نے کل سابق صوبائی وزیر رانہ مشہود جیود فیسٹیبل کیس انکلک تمام پر ریکارڈ جمع کریں گے اس درائر کے مطابق نیب لاہور نے سابق صوبائی وزیر کو سپورٹس بورڈ میں مبینہ کرپشن اور مالی بے ذابقیوں کے کیس میں طلب کیا ہے رانہ مشہود پر پنجاب جیود فیسٹیبل میں مبینہ طور پر کرپشن اور غیر قنونی طریقے سے منتصند افراد کو ٹھیکی دینے کا الزام ہے اس سے قبل بھی آٹھ جولائی کو رانہ مشہود کو طلب کیا گیا تھا لیکن وہ مطمئن نہیں کر سکے تھے جو سوال پوچھے گئے تھے وہ نیب لاہور کو جواب نہیں دے سکے تھے جس کے بعد نیب لاہور نے فیصلہ کیا تھا کہ رانہ مشہود کو ایک سوال نامہ ارسال کیا جائے گا تاکہ وہ ٹھیک طریقے سے تمام طرح سوالوں کے جواب دے سکیں اس لئے اب نیب لاہور نے فیصلہ کیا کہ کل ان کو ایک بات سک سے طلب دلے کل وہ تمام طرح سوالوں کے نہ صرف جواب جمع کریں گے بلکہ یوز فیسٹیور اور سپورٹ بورٹ سے مضلط تمام طرح ریکارڈ بھی جمع کرانے کے ان کو ہدایت جاری کر دی اس حوالے سے بھی مراستہ بھی وجہ گیا جس میں تمام طرح سوال بھی پوچھیں گے ہیں رانہ مشہود سے پوچھا گیا ہے کہ یوز فیسٹیور ان کو میجر انہوں نے بنانے کی کوشش کی اس کا قیام کی منظوری ہے تو کیا انہوں نے اس کی کبینہ سے منظوری لی تھی اور جو بجر مقتص کیا گیا تھا کیا اس کے لئے بھی کبینہ سے منظوری لی گی اس لانکہ تمام طرح سوال رانہ مشہود سے پوچھے گیا اور تمام طرح ریکارڈ کونٹیکسی تفصیلات بھی مانگ لی گی ہیں کل رانہ مشہود کو نیب لاہور نے طلب کیا اور نیب لاہور کی تین بکنی تحقیقاتی تین رانہ مشہود سے پوچھ کرے گی اور کھیکوں سے متعلق اور خراجات سے متعلق سوال جو آپ کیے جائیں گے تمام طرح سوال جو رانہ مشہود سے پوچھیں گے ان کے جواب آدھ جما کریں گے اگر وہ نیب لاہور کو مطمئن نہ کر سکے تو نیب لاہور ان کو گرفتال بھی کر سکتا ہے کیونکہ رانہ مشہود پہ الزام ہے کہ انہوں نے بیرونے ملک جانے کی کوشش بھی کی تھی جس پر نیب ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا تھا جس کے بعد اب بیرونے ملک تو نہیں جان سکے ٹھیک ہے تو ملک عثمان آپ نے مکمل ڈیٹیل سے آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ این ای ایف ان ایکشن بہاول پور میں اینٹی نارکوٹک سپورٹس نے ثابت لیگی ایم پی کے گھر چھاپا مار کر ان کے بیٹے کے قبضے سے چار منچرز برامت کر لی این ایف نے فوجیہ قریشی کے بیٹے طیب قریشی کو گرفتار کر لیا مزید کارروائے کے حوالے سے جانیں گے آپ نے اس کی ویرو چیف افتخار الحسن سے افتخار یہ بتائے گا کہ یہ چھاپا کب مارا گیا اور کیا مقدمہ درش کر لیا گیا ہے جی بلکل جس طرح آپ نے بات کی کہ بہاول پور میں گزشتہ رات تین مختلف جگہوں پر اینٹی نارکوٹک سپورٹس میں چھاپے مارے ہیں اور جس میں بھاری مجبار میں منشیات برامل ہوئی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ مسلم لیگ کی سابق ایم ٹی اے ہیں حوالی آیوب قریشی جو مخصوص نشط پر ایم ٹی اے مجبار ہوئی تھی ان کے گھر میں چھاپا مارا ہے جہاں چار مند کرس برامل ہوئی ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسی طرح ایک ازاد بیدوا تھے ایم ٹی اے اسلم رند ان کے بیٹے عدیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس طرح تیسرا جو گھر تھا ارشد ببا یہ تینوں باولپور کے مشہور منشیات فروش ہیں یہاں پر انٹیلیگنس بے جو ہے وہ چھاپے مارے گئے ہیں اور تینوں گھروں سے بھاری مقدار میں جو ہے وہ منشیات برامل ہوئی ہے جیسے میں نے بات کی کہ فوزیہ قریشی جو ہے یہ مسلم لیگ کی ایم ٹی ہے اور ابھی باولپور میں مسلم لیگ کی رہنما ہے اور اس طرح جو دوسرے ہیں یہ بھی وہاں کے تاکرواد لوگ ہیں لیکن یہ تینوں ہی باولپور میں منشیات فروشی کے حوالے سے خاصی شورت رکھتے ہیں انٹی نارکوٹس اندرات اپنی انٹیلیگنس بیس پر جو ہے چھاپے مار کر بھاری منشیات جو ہے وہ برامت کر لے لیکن ابھی تک ان کے صلاح مقدمات درج نہیں ہوئے انٹی نارکوٹس زمان کا کہنا ہے کہ لیگل جو ہے وہ پینیں لے رہے ہیں اس کے بعد جو ہے ان تینوں کے صلاح الگ الگ جو ہے وہ مقدمات درج کیے دیں گے اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمن سینٹ نے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر سینٹ کا اجلاس 23 ذرائی کو طلب کر لیا ہے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر بحث کی جائے گی صادق سنجرانی کا کہنا ہے کہ وہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اسلام آباد سے ریپورٹ دیکھئے تحریک عدم اعتماد کا معاملہ چیئرمن سینٹ نے اپوزیشن کی درخواست منظور کر لی حیوان بالا کا اجلاس 23 جولائی سپہر تین بجے طلب کر لیا گیا سینٹ سیکٹریٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 اور 61 کے تحت بلایا گیا ہے اجلاس میں چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث ہوگی اپوزیشن جماعتوں نے قائد حضب اختلاف راجہ زفر الحق کی قیادت میں دس روز پہلے صادق سنزرانی کو چیئرمن سینٹ کے حدے سے ہٹانے کے لیے ادم اعتماد کی قراردات اور اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کرائی تھی قراردات پر 44 سینٹرز نے دستخط کیے تھے چیئرمن سینٹ نے اپوزیشن کے خط کا جواب بھی بچوا دیا تین صفات پر مشتمل اپنے جواب میں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑے وہ ایوان کے تقدس کے لیے لڑے ہیں صادق سنزرانی نے کہا کہ چیئرمن سینٹ کی استیفے کی حوالے سے آئین کی آرٹیکل 64 اور سینٹ کی قائدہ 218 میں وضاحت کی گئی ہے اور پاکستان کو سعودی عرب سے ادھار خام تیل کی فراہمی شروع ہو گئی ہے خام تیل لے کر آنے والا پہلا جہاز کراچی بندرگاہ پر لنکر انداز ہو گیا ہے ترجمان وزارت خزانہ کے مطابق پاک عرب ریفائنٹری کے ذریعے تیل سپلائی کیا جائے گا سعودی عرب ہر ماہ پاکستان کو ساڑھے ستائیس کروڑ ڈالر مالیت کا خام تیل دے گا تین برسوں کے دوران پاکستان کو مجموعی طور پر نو عرب اسی کروڑ ڈالر مالیت کا خام تیل موخیر ادائیگیوں پر دیا جائے گا بلیٹن میں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد مرکزی ملزم آتف زمان نے شراکتداروں کو ایک عرب چھپن کروڑ سے زائد رقم ادا کرنی تھی پولیس کو بھی ملزم کے بارہ بینک اکاؤنٹ کا سراغ مل گیا ہے کراچی سے ریپورٹ کر رہے ہیں شہباز خان ہینکر مرید عباس سمیت دہرے قتل کیس میں ملزم آتف زمان کے مرکزی چھبیس شراکتداروں کی سرمایہ کاری کی ریپورٹ تیار کر لی گئی تفتیشی ریپورٹ کے مطابق ملزم آتف زمان نے ایک عرب چھبیس کروڑ پچیس لاکھ چھ ہزار کی رقم سرمایہ کاری کے نام پر ہتیائی اصل رقم پر تیس کروڑ پنرہ لاکھ بیس ہزار روپے کے منافع کی ادائیگی ہونا تھی مقتول مرید عباس نے گیارہ کروڑ بہتر لاکھ پچاس ہزار کی سرمایہ کاری کی مقتول کو دو کروڑ ترانوے لاکھ بارہ ہزار منافع ملنا تھا آتف زمان کے دوست محمد یاسر نے کیون کروڑ پچاس لاکھ روپے دیئے واردات کے اینی شاید عمر ریحان کو آٹھ کروڑ چھپن لاکھ کی سرمایہ کاری پر دو کروڑ چودہ لاکھ روپے منافع کا وعدہ کیا گیا تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ کسی بھی متاثرہ شخص نے کاروباری دھوکہ دہی کیا مقدمت درش کرانے کے لیے رابطہ نہیں کیا دوسری جانب پولیس کو ملزم آتف زمان کے بارہ بینگ اکاؤنٹس کا بھی سراغ مل گیا اس سے قبل آپ نیوز نے ان اکاؤنٹس کی نشاندائی کی تھی ان میں ملزم آتف زمان کے نام پر چھے اکاؤنٹس جبکہ بکیا چھے اکاؤنٹس زیت انٹرپرائزز کے نام سے کھولے گئے ساتھی ریپورٹر شاہد حسین کے ساتھ شہباز خان آپ نیوز کراچی اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں چائنا کٹنگ اور قبضہ مافیا پھر سرگرم ہو گئے سرجانی ٹاؤن سیکٹر آٹھ میں سنتی ایریا کی زمینوں پر غیر قانونی تعمیرات کیے جانے لگی ہے کے دیئے حکام کے لیے علاقے کے زمین نو گو ایریا بنا دی گئی تفسرات کراچی سے کفایت علی شاہ کے ریپورٹ میں کراچی میں سنتی زمینوں کی چائنا کٹنگ پھر شروع سرجانی ٹاؤن سیکٹر آٹھ میں سنتی ایریا پر قبضہ مافیا نے پنجے گاڑھنا شروع کر دیئے کیڈی حکام کے لیے سرجانی کی زمین نو گو ایریا بنا دی گئی قبضہ چھڑانے کے لیے کیڈی اے نے خط لکھ کر پولیس سے مدد مانگ لی خط میں کہا گیا ہے کہ سرجانی سیکٹر آٹھ میں سیف المری اور گلچر مومن گوٹ کے نام سے چائنا کٹنگ جاری ہے سنتی پلوٹس کے اصل مالکان کو جان سے ماننے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں علاقے کو کیڈی افسران کے لیے بھی نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے سنتی زون میں ہزار اور پانچ سو گز کے پلوٹس پر دن اور رات خیر قانونی تعمیرات جاری ہیں پولیس مافیا کے خلاف فوری ایکشن لے کفایت علیشہ آپ نیوز کراچی اور گجنوالہ میں سٹریٹ لائٹس کا بہران پیدا ہو گیا شہر کے بیشتر علاقوں میں سٹریٹ لائٹس اتار لی گئے ہیں رات کے اوقات میں شہریوں کا چلنا پھرنا محال ہو گیا ہے احتشام شامی ریپورٹ کریں گے گجنوالہ میں سٹریٹ لائٹس لگانے اور ان کی دیکھ بال کی ذمہ داری میوسپل کارپوریشن کی ہے شہری انتظامیہ نے کچھ عرصہ پہلے مختلف علاقوں میں سٹریٹ لائٹس لگائیں مگر چند ہی دنوں بعد انہیں اتار لیا گیا اس صورتحال نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر وارداتیں ہوتی ہیں نشائی آدمی آ کر ادھر بیٹھ جاتے ہیں جن کو منع کرنے کے باوجود وہ پھر دوبارہ ادھر آ جاتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے شہوپورا روڈ پر ایک سو پچپن لائٹس لگائی گئیں تھیں جو کچھ ہفتے تو جگمگاتی نظر آئیں مگر اب یہاں صرف پول ہی دکھائی دیتے ہیں ہمارے یہاں پر شہر میں سٹریٹ لائٹس نظر ہی نہیں آ رہی پہلے یہ شک برے روڈ پر لگی ہوئی دی سٹریٹ لائٹس ہے لیکن اب تو وہاں پر بھی اتار لی گئی سڑک پر لگائی گئی ایک لائٹ کی قیمت لگ بگ پچیس ہزار پہ ہے شہر کے مختلف علاقوں سے سیکڑوں سٹریٹ لائٹس پرسرار طور پر غائب ہو گئی ہیں کروڑوں پر مالیت کی سٹریٹ لائٹس شہر کے مختلف علاقوں سے اتار دیں اور معاملہ دبا دینے کا ایشو اتنا سادہ نہیں کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے مطلقہ حکام تحقیقات کروا کر ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لائیں تاکہ شہریوں کی مشکلات کا مداوہ ہو سکے کیمروین شاہد بٹ کے ساتھ اختشام شامی آپ نیوز گوجہ والا ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان کی ثقافت کے رنگ بکھیرتا دو روزہ ڈی جی خان کلچلر شو شروع ہو گیا ہے تقریب میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے خصوصی شرکت کی تفصیلات لاہور سے ہینہ شہزاد کی ریپورٹ میں رنگا رنگ ڈی جی خان کلچلر شو کا اعتماع محکمہ اطلاعات وہ ثقافت نے کیا پہلے روز سرائی کی وسیب بلوچی طرز زندگی علاقائی رکس لوگ گیت وہ بولیاں پیش کی گئیں تقریب میں وزیراعلا پنجاب کا خاص بلوچی پک پہنا کر استقبال کیا گیا کلچلر شو میں قبائلی رکس اور علاقائی موسیقی کا مظاہرہ بھی کیا گیا اور جنوبی کوریا میں لوگوں نے گرمی کا توٹ نکال لیا ہے موسم کی شدہت اور جلد کی بیماریوں سے تحفظ کے لیے گارے کا میرا سجایا گیا سالانہ فیسٹیول میں ملک بھر سے آئے لوگوں نے خوب موج مستی کی فیسٹیول 28 جولائی تک جاری رہے گا اور اس کے ساتھ ہی میو سٹوڈیو سے فرم کرتا ہے دیکھتے رہیے آپ